موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہے آئی پلس ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام ہمارا مدہ اور میں آپ کا مزمان عبد المعید پھولپوری ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے ہماری بستیاں اور گندگی پر یہ موضوع ہماری بستیاں اور گندگی بہت ہی اہم موضوع ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے اس پینل میں تین مؤکر علماء موجود ہیں سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب کا آپ کا تعلق بھانڈوب سے ہے مسجد اقصہ کے آپ امام ہیں اور ہنفی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور آپ مجلس العلماء تحریک اسلامی کے نازم عالی ہیں اور آپ سوت العلماء جو مجلس العلماء کا آرگن ہے اس کے آپ ایڈیٹر ہیں ہمارے بائیں طرف حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب ہیں آپ کا تعلق جماعت اہل ادیس سے ہے اور آپ جامعہ سید نظیر حسین محدث دہلوی دہلی کے نازم تعلیمات ہیں اور آپ ترجمان سننا جو مہنامہ مجلہ ہے اس کے ایڈیٹر بھی ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کو اس میں جو موضوع ہمارا ہے ہماری بستیاں اور گندگی میں سوال کروں گا مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب سے مولانا اسلامی نقطہ نظر سے مسلم بستیوں کا صاف صفائی اور دیگر چیزوں کے حساب سے کیا تصور ہے ایک آئیڈیل مسلم بستی کیسی ہونی چاہیے اس کا کیا تصور ہے دیکھئے نظافت اور صفائی سترائی یہ تو اسلام نے نظافت کو نصف ایمان قرار دیا تو صفائی سترائی تو ہمارا طرع امتیاز رہا ہے اور ابھی بھی جن جگہوں پر حساس قسم کے مسلمان دیندار قسم کے مسلمان ہیں وہاں پر صفائی سترائی پر خاص طور سے خیال کیا جاتا ہے ہم ایک مثال ارد کرتے ہیں سعودی عرب کو دیکھ لیجئے مینا کے میدان میں لاکھوں اجاجے کرام ہوتے ہیں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں لیکن ایک مکھی آپ کو کہیں نظر آ جائے ایسا نہیں صفائی کا کتنا بہترین نظام ہے اللہ جزائے خیر دے اور حرمین شریفین کی حفاظت کرے اور وہاں کے خادمین کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے کیا بہترین نظام ہے اس نظام کو اس سسٹم کو آپ دیکھیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ اسلام اس طرح کی تہذیب اس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھئے ہماری بستیاں آج جہاں گندگی زیادہ ہو ہمارے قرب و جوار میں شہر میں یہ ہوتا ہے ترسور کی مسلمان بستی ہیں اب اس گندگی کو دور کیسے کیا جائے آج گندگی ہماری زندگی کا شیار بن گئی یعنی ہمارے محلے کی پہچان گندگی تو ہم خود پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں کہ اپنے گھر کے اپنے محلے کی صفائی کے انتظام ہم خود کریں ایک مثال ارز کرتا ہوں کہ ایک اسکول کے اندر بچوں کا امتحان لیا گیا تو ایک چاکلیٹ دیا گیا ایک ایک بچے کو اب گھر کی تہذیب کا اندازہ کر رہے ہیں وستاز اور ٹیچر اب چاکلیٹ دیا ایک بچے نے کھایا اور اس کا کاغذ جو ہے ڈالنے کے لیے ڈشٹ بین تلاش کر رہا ہے کہ کہاں پہ میں ڈالوں نظر نہیں آیا تو اس نے اس کاغذ کے پرزے کو جیب میں رکھ لیا دوسرے نے تلاش کر لیا اور ڈشٹ بین میں ڈالا تیسرا بچہ جو ہے کھایا اور اس کو چھیل کر کے وہیں ڈال دیا پتا چلا کہ اس کے گھر کا رہنسین کیا ہے گھر کی تربیت کیا ہے تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں صفائی کا نظام کریں اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ دیکھو اسلام اس طرح نظافت پسند ہے اس طرح صفائی سترائی کو چاہتا ہے جب ہم اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں گے اپنے محلے کو صاف رکھیں گے اور پھر آگے نگر سیوک کا مسئلہ آتا ہے کارپوریٹر کا مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ بعد میں آئے گا مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب صفائی کے تعلق سے اسلام کی آئیڈیل بستی کیسی ہونی چاہتا ہے تفصیل سے بتائیے آپ صفائی اور طہارت جیسا کہ مولانا کا ہمارا ترہ انتیاز ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ صفائی اور طہارت پر کتنوں مذہب اسلام نے زور دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے زور نہیں دیا ہے نظافت طہارت کو نصف ایمان بتایا گیا مارا ایمان کا حصہ ہے وہ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے ہر پہلو سے قوی مگر ہم یہاں صحت کے اعتبار سے بھی قوی لینے ہیں تو صحت کے اعتبار سے قوی وہی ہوگا جو صفائی اور صترائی رکھے گا زائی سے بات ہے جراسی مہا نہیں ہوں گی وہ بیمار نہیں ہوگا صحت مند رہے گا جب وہ قوی رہے گا تو زائی سے باتیں ملک کی ملت کی خدمت بھی کر سکے گا اور جہاں ایسے افراد رہیں گے ایک صحت مند معاشرہ ایک اچھا معاشرہ گویا رہے گا جو دوسرے لوگوں کے اس میں بھی مہنی و مددگار رہیں گے تو ایک آجیل بستی کا تصور یہ ہے کہ وہاں پر انتہائی درجے کی پاکی صفائی نظافہ طہارت کا خیال لکھنا چاہئے یا مسلمان کیونکہ اس کی تاقید اسلام نے بہت کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں اسے محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے جائیس ہے باتیں تمام تعلیمات کے پرشن ہیں ہماری بستی کو بہت آئیڈیل قسم کے بستی ہو چاہئے نسالی بستی ہو چاہئے صفائی و تعالیٰ کو لے کر کے مولانا صفائی کے تعلق سے صفائی کے اعتبار سے آئیڈیل مسلم بستی قرآن و سنت کی روشنی میں کیسی ہونی چاہئے دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ کیسی ہونی چاہئے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیسی ہے آج کل ہماری بستی اس پر تو ہم لوگ بات کریں گے کیسی ہونی چاہئے تو دیکھیں اسلام نے ظاہری اور باہری دونوں طرح کی صفائی کا حکم دیا ہے اور تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اشارت رمائے آئیوہ المدسر قوم فاندر وربک فکبر وسیابک فطہر ورجز فہجر یہ جو ورجز فہجر ہے یہ دل و دماغ کی گندگی ہے تو دل و دماغ سے بھی گندگی کو نکالنا ہے اور ظاہری لباس کو بھی پاکیزہ اور صاف سترہ رکھنا ہے اور یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو ہماری بستی ہمارا گھر ہماری گلی ہمارا مدرسہ ہماری ساری چیز صاف ستری ہوگی لیکن اگر دماغ میں ہمارے گندگی بھری ہوئی ہے دل میں ہمارے گندگی بھری ہوئی ہے ہمارا دماغ گندگی پسند ہے اور ہمارے کپڑے بھی اسی طرح سے مہلے کچیلے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی اور گلی میں صفائی ڈھوننا تلاش کرنا یہ انقہ کو ڈھوننا ہے تو ویسا نہیں ہوگا مارڈل بستی کے باشیوں کے لیے ان کا گھر صاف سترہ ہوتا ہے ان کے اور ان کے بچوں کے کپڑے بھی صاف سترے ہوتے ہیں ان کا گھر بھی صاف سترہ ہوتا ہے اور ان کے گھر کے باہر کی گلی بھی صاف ستری ہوتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے گھر کی گندگی نکال کے پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیں یہ مارڈل بستی ہے آئیڈیل بستی ہے مارڈل بستی ہے مارڈا نا کچھرا نکال کر اپنے گھر سے کوئی آئیڈیل بستی والا نہیں ڈال دیتا ہے اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے تو اپنی سراؤنڈنگ کو بھی صاف رکھتا ہے کیا مسلمان بستیاں آئیسے ہی ہیں دیکھیں جو ہم آئیڈل بستی یا مارڈل بستی مثالی بستی کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہم جو گفتوں کر رہے ہیں صرف ایک ہی پہلے سے کر رہے ہیں صفائی کے پہلے سے صرف صفائی ہے صرف صفائی ہے صفائی کے اعتبار اور کوئی میار کسی اور میار پر یہاں گفتوں ہم نہیں کر رہے ہیں صحیح بات یہ کہ آج ہماری جو بستیاں ہیں مگر یہ بہت اصل میں جو دعویٰ پیش کے آگے بہت بڑھ چڑھ کر ہیں گندی ہوتی ہیں گنجان آبادیاں ہوتی ہیں تنگ گلیاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں سرکوں پر بہتا ہوا پانی ہے کچھروں کی ڈھیر ہیں مچھروں کی افضائش ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور عام بات کوئی اصول نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً ایسی ہماری بستی پائی جاتی ہے مگر اگر ہم تلاش کریں تو اور بستی اچھی بھی ہم کو مل جائیں گی مگر عام طور پر خیال مسلمانوں کے بارے میں یہی کیا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ جتنا بڑا دعویٰ کیا جاتا وہ ایسی صورتحال نہیں ہے کچھ بستیاں صاف ستری بھی ہیں اس سال لوگ نہیں دیتے اور عام طور پر یہ تصور ہے ایسی بستیاں ہوتی ہیں معنی مسلم بستی صفائی کے اعتبار سے بہت ہی موڈل بستی ہوتی ہے آپ لوگوں کے بتانے کے حساب سے تو کیا مسلم بستیاں صحیح معنی میں صاف رہتی ہیں موڈل رہتی ہیں صفائی کے اعتبار سے یہ تو ہر ایرے کے تجربے کے بات ہے صرف مسلم بستیوں کے بات ہو رہی ہے ہر مسلم بستی وہاں کے مسلم باشندے کس میار کے ہیں ان کے اپنے میار کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں اگر کہیں ایسا نہیں ہے تو ان کو اسلامی نکتہ نظر سے صفائی پر خصوصی دھیان دینا چاہیے خصوصی دھیان کیسے دیں وہ لوگ کیا کریں سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں اپنے گھر کا کچھنا نکال کے سڑک پر ڈالنے یہ تو مطلب نہیں ہوا صفائی کا صفائی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اپنے گھر کا کورا کبارا دوسرے کے گھر پر اکثر مسلم محلوں میں یہ دیکھا گیا ہے اپنی دکانیں اپنے گھر کے سامنے جھاڑ کے ادھر ڈالنے یہ تو بہت بڑی ایک عملی کوتا ہی ہے اور بہت بڑی یہ تو گندگی کو مزید پھیلانا ہویا ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد دھوئی جاتی ہے اور اتنی بری طرح دھوئی جاتی ہے کہ کم سے کم کم سے کم سو لوگوں کا پانی بھایا جاتا ہے اور پورا پانی سڑک پر بھایا جاتا ہے اس میں اسراف کا بھی مسئلہ ہے کہ پانی کا استعمال کتنا کیا جاتا ہے اور پھر مسجد ہی سے یہ بدعملی اگر رہے گی تو پھر اور جگہوں پر بدعملی کتنی ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال صحیح مقدار میں ہو اور دوسرے صفائی سترائی کا نظام اس کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم اپنے محلے کو صاف سترا رکھیں پھر اگر ہمیں ضرورت ہے تو نگر سیوک سے مدد لیں مسلم بستیاں بہرحال گندی ہوتی ہیں یا آپ لوگ مان رہے ہیں تجربے سے تو اب تک یہی بات ثابت ہو رہے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے ان کی تمام وجوہات کو چھوڑ دینا اور یہ کہنا کہ مسلم بستیاں گندی ہوتی ہیں گندی بنا دی جاتی ہیں ہوتی نہیں ہے ان کو باقیدہ پلاننگ کے تحت پالیسی کے تحت بنایا جاتا ہے گندہ اس میں کیا پالیسی ہو سکتی ہے مورانہ کہ آپ اپنے گھر کا کچھرہ نکال کر بھی سڑک پہ ڈال دیتے ہیں اس میں کون آپ کو کہنے آیا ہے کون سی پالیسی وہ ڈال اسی لیے دیتے ہیں کہ سڑک ہماری یہاں سے وہاں تک کچھرے سے بھری ہوئی ہے ایسا نہیں ہے سڑک کی ہمارے صفائی نہیں ہوتی ہماری سڑک پر صفائی کرنے کے لیے کارپوریشن کا عملہ نہیں آتا ہے ہفتے میں ایک آت دن اٹھا لیں تو بڑی بڑی غنیمت ہے اور شکایت کرنے جائیے تو ابھی اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا ہے عام طور پر پورے ملک کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ بستیاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بہرحال معازنتن مقارنتن اوروں کے حساب سے گندی رہتی ہیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صرف مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں ہے بستی میری ہے تو میں اس کا ذمہ دار کیسے نہیں ہوں کچھرہ اٹھانے والا نہیں آیا تو کیا میں کچھرہ سڑک پر پھیک دوں گا کچھرہ اٹھانے والا نہیں آیا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے روز کی قیدہ یہ نہیں آتا ہے تو میں کچھرہ آخر کہاں پھیکوں گا اپنے سیف میں تو رکھوں گا نہیں کچھرہ کی جگہ پر کچھرہ کی جگہ ہے کہاں میں مولانا کی بات پر کچھ کہنا چاہتا ہوں بلکہ مولانا کی بات سے تھوڑا سا اصلاب بھی مجھ کو ہے مولانا نے یہ کہا کہ بحیثیت ناغریک ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت اطلاق ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ مسلم بستیاں ہیں تو بحیثیت مسلمان ہم پہلے غور کریں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دوسروں کی رہنمائی کریں طہارت نظافت کا مسئلہ ہو صحت کا مسئلہ ہو معاشرت کا مسئلہ ہو سمجھ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم آگے بڑھ کر کے لیڈنگ پوزیشن میں آئیں گے تو دوسروں کے ہم رہنمائی کریں گے تو یہاں پر بھی اگر ہماری بستیاں ایسی رہتی ہیں تو مسلمان ہونے کے حیثیت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم از خود ہماری کا ذمہ داری بنتی ہے صفائی کی یہ طہارت کی گندگی کو ہٹانے کی نظر اور غلاظت سے پاک رکھنے کی بستی کو اپنی ذمہ داریاں ہم پہلے ادا کریں گے بعد میں کون ذمہ دار ہے اس کا اور کیا ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے مگر اس وقت ہم دیکھے یہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے شکایت ہی زیادہ کرتے ہیں لوگوں سے شکایت ہی زیادہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھوں نہیں ہوتا ہمارے مہلے اس سے محروم رہے ہیں جبکہ پہلے دیکھنا جائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کس حد تک ادا کر رہے ہیں یہ بات میں خاص طور سے ہمیں کھنا چاہتے ہیں ہمیشہ تو ایسے مسلمان نہیں تھے ابتہ مالا وہ بھی تھا کہ ہماری بستیاں موڈل بستیاں کہلاتی تھی آپ کندلس کی تاریخ پڑھئے کہ یہودیوں کے گھر پہچانے جاتے تھے گندگی اور کورے سے ان کی پہچان ہوتی تھی کہ ان کا باتروم اور ان کا کورا کھانا ان کے گھر کے آنگن میں ہوتا ہے اور مسلمانوں کا گھر پہچانا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں لان ہوتا ہے باغ ہوتا ہے یہ مسلمان ہی تو تھے بھائے دیکھئے میں اس بات سے اگری نہیں ہوں کہ پیدرم سلطان بود ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے مولانا نے سعودی عرب کی مثال دی کل کی نہیں اندلس کی نہیں آج کی مولانا یہ بتایا یہ ایسے مولانا کا الزام ہے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں ہمارے مرک میں جن کی پلانی یہ ہے کہ مسلمان بستنیوں کو گندہ اور پچھرا کر دیا جائے تو کیا مسلمان اس کو ایکسپٹ کر کے اپنے گھر بیٹھ جائے گا اور اپنی گندگی اپنے گھر کے سامنے ڈالنا شروع کرے گا یا اس کے لئے کچھ منصوبہ بندی کرے گا بہت صحیح بات بلکل ہمیں خاموشی اختیار کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لئے منصوبہ بندی کرنی چاہیے آواز جسانی چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اور جہاں تک حکومت کے عالی عوضیداروں تک کارندوں تک آواز پہنچانے کے علاوہ آپ خود کیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو میں نے پہلے کہا خود اپنی ذمہ ادا کرنی چاہیے کہ جتنا ہم کر سکتے اتنا ہم کریں گے جہاں آگے گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی اس کو متوجہ کریں گے مگر جتنا ہم کر سکتے ہیں اس سے ہم پہلو تہی نہیں کریں گے ہم بھی کریں گے ہم بھی کریں گے اور ہم بحیثیت ناغرک کے بحیثیت مسلم کے دونوں حیثیت سے ہم اس میں یوگدان دیں گے ساتھ دیں گے بولانا میں ایک بستی میں رہتا ہوں انتہائی بہترین انتظام گورنمنٹ نے کر رکھا ہے بھی کچھرا ہوگا ڈیوٹی ان کی لگتی ہے آٹھ آٹھ گھنڈے کی شفٹ کے ساتھ ہر دم کھڑے رہتے ہیں لیکن میں ددس بارہ بارہ مہلوں کی بلوں کے ٹاور کو دیکھتا ہوں سات مہلے سے کچھرا نیچے پھیکا جاتا ہے وہاں کہا مونیسپل کارپوریشن کے لوگ آتے ہیں کہ کچھرا نیچے پھیک دو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ لیفٹ میں پان کھا کے تھوکے رہتے ہیں اور پوری بلڈنگ ہنڈریٹ پیسر مسلمانوں کی ہے کس آفیسر نے آکے کہہ دیا یہ بات سمجھا دیا کہ نہیں لیفٹ میں تھوک دو اور علماء اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں اسی محلے میں رہتے ہیں اور درسے قرآن دیتے ہیں درسے حدیث دیتے ہیں جلسے کرتے ہیں کانفرنسے کرتی ہیں اس کے باوجود محلے پر اثر نہیں پڑ رہا ہے کیوں دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ عملی کوتاہی ہے یقیناً ہے کسی حد تک کارپوریٹر بھی اس کے اندر ملویس ہیں وہ توجہ نہیں کر رہے ہیں اور عملی کوتاہی ہم مسلمانوں میں بھی ہے کہیں کہیں کہ بلکل صفائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں اب جب مسلم کالونی ہے تو ان کو تو اپنی کالونی کو صاف رکھنا ضروری تھا اس طرف ان کو متوجہ کیا جائے اس بات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ مسلمانوں کو محلہ صدار کمیٹیاں بنا کر صفائی پر دھیان دینا چاہیے صفائی کے انترام رکھنا چاہیے اور محلے میں جو آدمی بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ایک دو آدمی ہوتے ہیں جو صفائی ہونے کے بعد پورا باہر پھینک دیتے ہیں تو اس سے جب کہنا سننا ہم کریں گے دو ایک بار تو اس کی آن سے بھی بند ہو جائے گا تو کوشش ہم بھی کریں لیکن اور جو لوگ ہیں اس کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے وہ کبھی آئیں اور آ کر لوگوں کو کہیں سمجھائیں یہاں ہم بحیثیت مسلمان یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کو جو بھی بستی ملی اللہ کی طرف سے ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے اپنی محلے کو صدھار کرنے کے اپنی بستی کو صاف ستھا رہے گی مہد بھائی بھی بات آ چکی ہے صفائی کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آئید ہوتی ہے اور ہم خیال رکھیں اس کا اس میں کوتاہی کس طرف سے آ رہی ہے مرسپل کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو آگاہ کریں کہ بھائی مولانا کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ ایک صدھار کمیٹی بننی چاہیے جس میں مساجد کے ایمہ ہوں مدارس کے مدرسین ہوں اسکولوں کے ٹیچرز ہوں اور اسکولوں تو اس کو جو ملک کے قانون کی روشنی میں ہے صاف کریں اور کروائیں سب لوگ مل جل کر کریں گے صفائی کے جو پرباق سمیتی کی ذمہ داران ان کا نمبر اپنے پاس رکھیں ان کو فون کریں کچھرے اٹھوائیں جو ہیل کمیٹی کا آفیسر ہوتا ہے اس کو فون کریں کچھرے اٹھوائیں یہ صدھار کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے یہ تجویز بہت اچھی ہے مولانا کی اور میں اس کی تائید کرتا ہوں میں حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب سے سوال کروں گا چونکہ وہ ایک مسجد کے امام بھی ہے اور سماج کے ہر تپٹے سے ان کا تعلق ہے مسلم سماج کے میں ان سے سوال کروں گا کہ مولانا کسی بھی بستی کو صاف ستھرا رکھنے اور اس کو صفائی کے اعتبار سے آئیڈیل بنانے میں کن لوگوں کا کردار ہوتا ہے ایسے پانچ لوگوں کو بتائیے آپ جن کا کردار ہوتا ہے اور کیا وہ پانچ لوگ اپنی کردار کو ادا کر رہے ہیں نبا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات دمیداری تو ہماری ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گھر کے کوڑے کبارے کو ایک جگہ اکٹھا رکھیں پھر بی ام سی نے جہاں متعین کیا ہے کہ یہاں پر کچڑا ڈالنا ہے وہاں پر کچڑا اٹھانے والے آئیں گے ان کو لے جائیں گے ہم جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں اس محلے میں ایسی ہو رہا کہ آپ کسی گلی میں کچڑا نہیں دیکھیں گے تو اپنے اپنے ایریے میں دیکھیں کیا کوتاہی کس کی طرف سے آ رہی ہے اگر مینسپل کارپوریٹر کی طرف سے ایک کمی کوتاہی ہے تو اس کو آگاہ کریں اور صفائی کے لیے خصوصی ایک کمیٹی بنالے محلے میں جو باعثر لوگ ہیں اور ان کو متوجہ کریں کہ بھائی محلے کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے اس سے اپنی صحت پر برا اثر پڑے گا اور پھر حکام کو متوجہ کریں کہ ہماری بستیوں کو صاف کریں مولانا اجزید سماج کے ایسے پانچ لوگ کو ایڈنٹیفائی کیجئے آپ جو اس صدھار کمیٹی جس کی بات کی ہے مولانا نے اس صدھار کمیٹی کا حصہ بن سکیں صدھار کمیٹی یہ بنے یا نہ بنے لیکن وہ پانچ کم سے کم ذمہ دار ہیں سماج کے صفائی کا جیسے ہم نے ایک ذمہ دار لیا محلے کے کارپوریٹر کا وہ حکمرانی سطح پر وہ آدمی ہے دوسرا کیا مساجد کے ایمہ اس کے ذمہ دار ہیں کے نہیں ہیں مساجد کے ایمہ کے جو مسئلہ کیا انجیو چلانے والے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کیا سکول چلانے والے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کے نہیں ہیں کی بچوں کے اندر شروع سے awareness لائیں کیا مدرسے چلانے والے اس کے ذمہ دار ہیں کے نہیں ہیں کہ شروع سے بچوں میں awareness لائیں تو ایسے پانچ کون سے اناصر ہیں جن کو ہم identify کر سکیں کہ یہ اگر بیدار ہو جائیں تو محلے ہمارے صاف ہو جائیں گے دیکھیں مساجد کے ایمہ حضرات جو ہیں ان کا تعلق ذمہ داری تو ٹرشٹ پہ آئے گی ہر جگہ کے امام با اختیار نہیں ہوتے ان کی جو ذمہ داری ہوتے ہیں اسی محسط کے حد تک محدود ہوتی ہے زیادہ زیادہ وہ ترغیب دے سکتے ہیں تھوڑی بات میں یہاں کہہ دوں ہوں اضافہ کرتے ہیں شاید وہ آپ اس کو چھوڑنے میں لگتے ہیں ٹرشٹ تو بعد میں آتا ہے مگر سب سے پہلے امام کی خود ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس تعلق سے اپنے محلے میں اوارنس پیدا کریں لوگوں سے بات کریں امام کی ذمہ داری ہے کہ ترغیب دے کہ اسلام میں نظافت و صفائی کا کیا مقام ہے اور الحمدللہ وہ کرتے رہتے ہیں اپنا جو فرض منصبی ہے کہ آگاہ کریں قوم کو کہ سماج کے اندر محلے کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ فکری گندگی کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اعتقادی گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح محلے کے صفائی کا خصوصی خیال رکھتے ہیں اپنی مرساجد کو صاف رکھتے ہیں رکھاتے ہیں تو ان کی توجہ تو الحمدللہ دینی لحاظ سے اور شرعی نقطہ نظر سے تو پوری ہو رہی ہے اب رہا محلے کے بااثر افراد ان کو اس میدان میں آگے آنا چاہیے اور بااثر افراد آئیں گے جن کا سوسائٹی پر ایک اثر اور دباہ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے تو انشاءاللہ محلے کے صفائی اچھی ہوگی محلے کے علماء جو ہیں علماء بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس پر وقتاً فوقتاً کچھ کہتے رہے تو اس کا مصورت اثر ہوتا ہے میں خود اپنا آپ کو تجربہ بتلاتا ہوں پچھلی سال بقرائید پر ہمارے مسجد جس گلی میں ہے اس گلی میں تین آدمیوں نے جانور زبا کیا اور عوج باہر پڑا ہوا ہے اور اس میں سے بدبو اور کچھ محل فیل سب جو مسجد کے لیے جا رہے ہیں ہم تو سب اس سے فلانکر اور لانکر اب جو محلے کے کتے ہیں وہ اس میں آ کر وہ ڈال کر اس گندگی کو اور پھیل آ رہے ہیں تو زہر میں گئے وہ ایسی کیفیت ہی ہے ہم نے کہا کہ شاید ابھی کیا ہوگا فرصت نہیں ملی ہوگی شاید کہنے کہ اثر میں گئے تو اثر میں بھی وہی صورتحال ہے تو ہم نے کہا شاید کچھ مشہولیت رہتی ہے بھی نہیں ہو پایا ہے مغرب میں گئے تو مغرب میں بھی وہی ہے تو مغرب میں کھڑے ہو کر جب ہم نے بیان کیا اور لوگوں کو کچھ غیرت دلائی کچھ احساس اور جیسی آپ باتیں کریں مسلمان کی ذمہ داری صفائی کے تعلق سے وہ ساری باتیں سب کہیں تو کچھ لوگ وہیں مسجد میں ہم تو چلے آئے بات کہہ کر وہیں کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا جن لوگوں نے وہ سب کچھ کیا ہوا تھا اور پھر ان لوگوں کی خبر لی کہ بھئی ایسا کیوں کر رکھا ہے آپ لوگوں نے آپ کیا چاہتے ہیں یہاں پر مسجد اور گلی اور یہ سب کو بدرام کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں اور ویسا کر رہے ہیں عشاء میں گئے تو سب تو صاف تھا باقاعدہ پانی سے دھو کر انہوں نے گلی صاف کر دی تو کیا ہے کہ کہنے کا اثر ہوتا ہے تو کہنا ہمیں چاہیے سب سے بڑی خرابی ہمارے سواج میں آج کے لیے پیدا ہوئی ہے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہا کوئی برا بنانے کی کوشش نہیں کرتا اور کہنے والا برا ہوتا ہے کیونکہ وہ جس کے بھی نفس کو لگاتا ہے کہ جو کہا تو وہ اس کا مخالف ہو جاتا ہے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے نہیں بھی ہم اچھے بنے رہے ہیں یہ بہت بڑی بیماری آج کے ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہے ورنہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں احسا نہیں تھا جو بھی دیکھتا تھا مولانا نے قربانی کے موقع کی بات کی تو اس پر مجھے یاد آ رہا ہے مولانا آپ سے میں سوال کر رہا ہوں خصوصا ہم لوگ ممبئی شہر میں رہتے ہیں رمضان مسلمانوں کی عبادت کا شہر ہے رمضان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے ٹھیک ہے اس شہر اور اس مہینے میں مسلم بستیاں ایسی کر دی جاتی ہیں ایک تو گندگی جو کرتے ہیں کرتے ہی ہیں اس کے بعد جو بھیڑ بھاڑ کرتے ہیں جو قبضہ کرتے ہیں ان ساری جگہوں پر جہاں کچھلے رکھے جاتے ہیں جہاں کچھلہ پھیکا نہیں جا سکتا ہے یہ رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں کیا اس پر مساجد میں رمضان کے مہینے میں بیان نہیں ہونا چاہیے اسی طرح آج لے بول لیجیے آپ کہہ رہے رمضان کے مہینے میں میں تو کہتا ہوں رمضان سے پہلے بیان ہونا چاہیے اور رمضان میں بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے مگر رمضان سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ وہ جو خاص مہینہ آ رہا ہے جس کے لئے احتمام آپ کر رہے ہیں اس کے لئے پورا موقع ملے کہ آپ احتمام کر سکیں تو رمضان سے ایک دو ہفتہ پہلے ہی ہمارے ایمہ کو علماء کو اس تعلق سے بیدار ہونا چاہیے اور سماج میں بیداری پیدا کرنی چاہیے اگر کچھ گندگی ہے تو سرکاری جو حکام مہمہ تک جانا چاہیے مولانا آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ سے کبھی سچتہ ابھیان میں شریک ہوں اور آپ اپنی مسجد کسے شروع کروائیں اس کام کو یہ تو آپ شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم تو بہت پہلے سے شروع رکھے ہیں کہ کہیں بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے ہم نے ابھیان کی بات کی ہے ابھیان تو ہم سے بنتا ہے ہم ابھیان بنانے والے ہیں اور الحمدللہ اس پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی کام ہو رہا ہے ہم ایک مثال دیتے ہیں ایک دفعہ ترین میں ہم سفر کر رہے تھے اور اس کا واش بیشن جو ہے کچڑے سے بند ہو گیا پانی نکلنا بند ہو گیا ہمارے ساتھ ایک بڑے بزرگ تھے اور سفید ریش سفید ڈاڑی انہوں نے اپنے ہاتھ سے صفائی کرنا شروع کر دیا آج کل موبائل ہے موبائل کے ذریعہ وہ وائرل ہو گیا کہ یہ حاجی صاحب اور نمازی صاحب اور فلا صاحب یہ کر رہے ہیں اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ دیکھو یہ بزرگ اور سفید ڈاڑی والے اور کیسے صفائی کر رہے ہیں جب ترین جو ہے پلیٹ فارم پہ پہ پہنچی ہے تو ریلوے کے جو کرمچاری تھے صفائی کے کرمچاری ان کا سر جو ہے شرم سے دھگ گیا تو ہم اللہ کا شکر ہے اہلِ علم اہلِ فضل و کمال صفائی کو جو ہے بنیادی چیز سمجھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں جو نے یہ بات اچھی ہے اور جوڑنا چاہیے ہمیں اور صفائی کے معاملے میں ہمیں سب سے آگے رہنا چاہیے کوتا ہی ہوا ہی طرف سے اگر ہو رہی ہے تو اس کا اطراف کرنے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے ہمیں اور آگے بڑھ کے آنا چاہیے آپ جماعت اسلامی کی نمہندگی کر رہے ہیں کیا جماعت اسلامی بحثیت جماعت یا آپ کی مجلس الولماء بحثیت مجلس ایز ان انجیو کیا کبھی اس طرح کے کوئی ابھیان شروع کیا انہوں نے کسی شہر میں کسی محلے میں بہت صحیح آپ نے سوال کیا جماعت اسلامی باقضہ صفائی مہم مناتی ہے اور ہماری پالیسی پرگرام جو آپ دیکھیں گے چار سالہ پالیسی پرگرام بنتا ہے اس میں ملکی عالمی مسائل کے پہت اس مسئلے کو بھی چھہا جاتا ہے دھارت و صفائی کبھی اس طرح کی کئی مہمات کا اتمام جماعت نے پہلے کیا ہے یہاں تک آپ کو بتاؤ ہمارے بلکہ مغفت کی شکل میں جو ہوتا کسی مجید میں ہم جاتے ہیں مہارات میں ٹھیرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ صبح ہم جائیں گے اور اگر محلے میں اسی کوئی چیز اگر آتی ہے تو وہاں ہم محلے میں صفائی کریں گے محلے والوں کو متوجہ بھی کریں گے تو جماعت اسلامی اس طرح کا کام کرتی ہے اس کے پالیسی پروگرام کا حصہ بھی اس بار میں سوال کروں گا مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب سے کہ مولانا ایک موڈل بستی مسلم موڈل بستی ہم کو کہیں نہ کہیں بنانی ہوگی کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا بہت حیثیت مسلمان حکومتی حلکاروں کو ہٹا کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو موڈل بستی صفائی کے اعتبار سے بنائے تو ہمیں اس میں تین کردار کی سخت ضرورت ہے ایک تو گھر کا مخیہ ہے اور پھر اس گھر کی خواتین ہیں اور پھر تیسرا کردار ہے جو ہمارے گھر کا نوکر ہے یا جو ہمارے گھروں میں صفائی وغیرہ کے جو کام کرتے ہیں جو کورا لے جا کر پھیکتے ہیں گھورے پر کورے دان پر ان کو اگر ہم تینوں کو کسی جگہ ایک ہٹا کر کے اور یہ کہہ کر کہ صفائی کے یہ فائدے ہیں دینی اعتبار سے پھر صحت کے اعتبار جراسیم کی افضائش ایسے جراسیم کی افضائش جس سے بچے جلدی پروابط ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بڑوں کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے یہ سب گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہم بتائیں اور کئی بیماریاں ہیں مردوں کو اور عورتوں کو جس کو کہتے ہوئے بھی وہ شرماتے ہیں وہ زیادہ تر گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ہم جب ان سارے لوگوں کو بتائیں کہ بھی آج سے ہم یہ اہد کرتے ہیں سب لوگ آہد کرو آہد کرتے ہیں گھر کا بزرگ کہیں بھی بے احتیاطی دیکھے گا صفائی میں تو اس کو ٹوکے گا گھر کی خواتین کورہ ایک ہٹا کر کے ایک جگہ رکھیں گی صفائی کرمشاری آئیں گے تو ان کو دیں گے نہیں تو اس کو اپنے گھر میں تھیلی میں کورے دان میں کسی بھی چیز میں جمع کر کے رکھیں گے اور اس سے نوکر کے ذریعے یا ملازم کے ذریعے وہ وہیں گھورے پر کورے دان پر کورہ ڈالا جائے گا کسی کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی جائے بعض ایسے ہوتے ہیں کورے جس کو ہم اپنے گھر میں ہی کھپک کر سکتے ہیں مطلب گملے لگاتے ہیں پیڑ پودوں کے تو ہمارے یہ چھلکے ہیں سنترے کے ہیں سیپ کے ہیں یا کیلے کے ہیں ان کو اسی گملے میں آپ مٹی میں دبا کر اور چھوڑ دیجئے یہ بہت بڑا اور بہترین اور اچھا کھاد بن جاتا ہے کچھ دن میں پی اسی کو اگر آپ سکھا لیتے ہیں ویسے تو یہ کچھرا کہلاتا ہے سنتروں کے چھلکوں کو آپ سکھا لیتے ہیں دھوب میں اور گھر میں بہت زیادہ چھپ کے لیے ہو رہی ہیں مچھر ہو رہے ہیں اور بہت ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ ان کو سلگا دیجئے تو گھر میں خوشبو پھیلے گی اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی یہاں تکے چھپکلی وغیرہ یہ بھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور مچھر وغیرہ بھی بھاگ جاتے ہیں یعنی جراسین ختم ہو جائیں گے اور باتورن جو ہے ہمارے گھر کا یہ ساف سترہ ہو جائے گا تو بیماریوں سے ہم بچے رہیں گے تو اس طرح کے بہت سے فوائد اہل کر رہے ایک بار اور پھر اس کو رفتہ رفتہ کچھ دنوں میں سال میں ایک بار آپ پھر لوگوں کو جمع کریں اور کہیں بھئی فلا کا گھر فلا کی گلی فلا کا محلہ فلا کا یوگدان اس معاملے میں احساس آچھا رہا ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے اس طرح سے جب ہم کریں تو ہمارے محلے ہماری گلیاں ہمارے گھر گھر میں بھی ہم انعام دے سکتے ہیں کسی کو فلاں بہو کو فلاں لڑکی کو فلاں بچے کو ایسے تو گھر سے شروع کر کے محلے اور گلی تک ہم جا سکتے ہیں مولانا نے بڑی اہم بات کی سب سے پہلے چیز تو یہ ہم اہد کریں کہ ہمیں اپنے محلے کو صاف رکھنا ہے اور شروعات اپنے گھر سے کریں گھر کا مالک گھر کی مالکن اور گھر کا نوکر گھر کا کوئی بھی فرد ہو یا گھر کے افراد مل کر اور اس کے بعد ہم اس پہ کمپنیشن کریں ایک آئیڈیل صفائی کے اعتبار سے موڈل میں مسلم بستی بنانے کے لیے آپ کی نگاہ میں اس کے علاوہ کیا تجویز ہے یہ تو آپ اصل میں گھر کی بات کر رہے ہیں گھر کے افراد کی میں سمجھتا ہوں کہ اس بستی میں جتنے اہم اناثر ہیں گھر تو ہائی ہے یادی انصر ہے وہ جتنے اہم اناثر ہیں سب کو جمع کر کے صفائی کی طرف متوجہ کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ افراد خانہ یا دھر کا مالک ہے وہ محلے کے ہمارے جو امام ہیں وہ وہاں عالمی دین رہتے ہیں وہ کوئی سیاسی قائد رہتا ہے وہ ملی تنظیم کے مالے کوئی ذمہ دار ہے وہ بہت سب کو جمع کر کے اس باتے طرف متوجہ کرتے رہنا چاہیے اور صفائی کے لیے کوشن رہنا چاہیے تو ایک مارڈل بستی منطہارت اور صفائی کے پہلے اسے بہت اچھی بات ہے مولانا مارڈل مسلم بستی بنانے کے لیے اس میں میں گورنمنٹ کے کارندے کو نہیں لائے ہوں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے مولانا مارڈل مسلم بستی بنانے کے لیے مسلمان بحیثیت مسلمان اور کیا کر سکتے ہیں ان دونوں کی تجویز کے علاوہ دیکھیں جتنے ضروری بات صفائی سے متعلق وہ تقریبا ساری کی ساری باتیں آگئی ہیں اب وہ مزید سوال کا تقرار یہ تو ہمارے خیال سے وقت ضائع ہو جائے گا اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے صفائی کا خیال کریں اور دینی فریضہ سمجھیں اور اپنا ایک ملی فریضہ سماجی فریضہ سمجھیں جب صفائی ہوگی تو ہمارے صحت پر بھی اچھے اور مصبت اثرات پڑیں گے اور اگر گندگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ جراسیم جو ہے پھیلیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی اس لئے ہم صفائی کا بندوبست پہلے اپنے گھر سے کریں اپنے گھر کے اندر کچڑا بالکل نہ ہونے دیں گندگی نہ ہونے دیں اور پھر گھر سے باہر نکل کر کے سامنے اپنی گلی کا خیال رکھیں پھر اپنے محلے کا خیال رکھیں اس طرح سے تدریجن ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ سارا محلہ اور ہر فرد ہر گھر کا فرد یہی سوچے گا تو ظاہر ہے کہ گندگی کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا تصور ہی نہیں رہے گا جب ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے دو بات اس میں ہے پڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ہمارے یہ مساجد کے جو مسئلہ ہے مساجد میں کیا کرتے ہیں کہ خاص طور سے محراب پر بہترین قسم کا قیمتی ٹائل لگایا جاتا ہے سنگ مرمر لگایا جاتا ہے اس دیوار پہ بھی سب سے کم خرچہ کیا جاتا ہے باتروم واشروم پہ جہاں پیشاب اور سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ وہاں سب سے زیادہ ضروری ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ توجہ یہاں دینی چاہیے کیونکہ یہ گندگی ساری مسجد کو پروابط کرتی ہے اور یہ آنکھی بدبو پیشاب کی اور اس کی وہاں جاتی ہے یہاں اتنا صاف اور ایک ٹکڑا لگائے کہ ایک بوند بھی گرے تو بہکے باہر چلی جائے تو ہمارے ہاں مساجد کے اوپر توجہ بہت کم ہوتی پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو موزن ہے اس کی ذمہ داری ہے موزن موزن ہے اس کی ذمہ داری نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری مسجد ہے ہر ایک آدمی سمجھے ہماری مسجد ہے موزن کے ذمہ داری نہیں ہے یہ اس کی شرافت ہے یہ اس کی ہمارے ساتھ تعاون ہے جو صفائی کر دیتا ہے ورنہ وہ تو آزان دینے کے لیے رکھا گیا ہے اور امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے اب آئے امام صاحب ادھر آئیے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے محلے کا ہر ایک آدمی آ کر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجسٹیٹ ہیں وہ امام صاحب مجرم ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو ہمارے یہ شروع ہو گیا ہے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ بھئی یہ ہے امام صاحب ایک بتاتے ہیں مسجد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حال حضرت اعشاء فرماتی ہیں اتر ملا کرتی تھی مسجد کی دیواروں پر اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کچھی جو آج کل ہمارے یہاں کچھی دیواریں بغیر پلاش کرتی وہ دیواریں ہوتی تھی اور ان میں اتر لگا دیا تاکہ مسجدیں مہتی رہیں خوشبووں سے کہ یہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اب آج کل ہم نے جو ہے اس کو بدبو کی جگہ وہ بات روم اور یہ وہ سب کچھ پہلے تو یہ سب کچھ ہوتا نہیں تھا وضو خانہ بھی نہیں ہوتا تھا مسجدوں تو ضرورت کے تحت بعد میں اضافہ کیا گیا ہے تو اب جب کر لیا ہے ضرورت کے تحت تو اس کے صفائی کا بہت زیادہ احتمام ہونا چاہیے اور ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر نہیں ہو پا رہا اور ہمارے پاس پیسے وقت نہیں نکل رہا ہے تو ایک آدمی ملازم صفائی مسجد کے لیے الگ سے رکھنا چاہیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی اور ہمارا پروگرام ہمارا مدہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے آج کا ہمارا موضوع تھا ہماری بستی اور گندگی اس موضوع پر ہم نے بات کیا مختلف انداز سے جائزہ لینے کی کوشش کیا تو یہ پتا چلا کہ مسلمان اگر یہ احد کر لیں یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں اپنی بستی پاک صاف رکھنی ہے ہمیں اپنی بستی کو موڈل بستی بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں اس میں ایک بڑا رول مساجد کا ہوگا امام کا ہوگا علماء کا ہوگا اسکولوں کا ہوگا اور مدرسوں کا ہوگا لیکن یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہم کو اپنے علاقے کو اپنی بستی کو موڈل بستی بنانا ہے اور ہمیں اپنے محلے سے اپنی بستی سے گندگی کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم بیماریوں سے دور رہ سکیں ہر طرح کی جو محلک بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت کرے ہماری بستیوں کی حفاظت کرے آج کا یہ پروگرام ہمیں ختم کرتے ہیں اور جلدی ملیں گے آپ کے پسندیدہ پروگرام ہمارا مدہ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ جب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی